اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں نہو رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر سکھر کی احتساب عدالت میں پیپس پارٹی کے سینئر رہنما سید خرشید شاہ کے خلاف آمدن سے زائد اساسا کیس پر سمات ہوئی نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے خرشید شاہ کے جوڈیشل ریمان میں پندرہ روز کی توسی کی استدا کی گئی خرشید شاہ کے مقلہ کی جانب سے عدالت میں موقف اکتیار کیا گیا کہ خرشید شاہ کو بیاسی روز ہو چکے نیب اب تک کوئی شواہد پیش نہیں کر سکا خرشید شاہ پر کوئی کیس نہیں بنتا مگر ہم درخواستے زمانت دائر نہیں کر رہے تاکہ نیب مکمل انکوائری کر سکے فرکین کے دلائل سننے کے بعد احتساب عدالت نے خرشید شاہ کے جوڈیشل ریمان میں پانچ روز کی توسی کرتے ہوئے انہیں بارہ دسمبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیل 18 دسمبر کو سمات کے لیے مقرر کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر آر آفز نے کاؤز لسٹ چاری کر دی جس کے مطابق جسٹس آمیر پارو اور جسٹس محسن اختر کے آنی پر مشتمل دویجنل پینچ نواز شریف کی اپیل کی سمات کرے گا ہائی کورٹ نے نواز شریف کی سزا بڑھانے کے لیے نیب کی اپیل بھی 18 دسمبر تک ملتوی کر دی احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو الازیزیہ ریفرنس میں سات سال قید اور پونے چار عرب روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی نواز شریف نے سزا کل ادم کرنے کے لیے اپیل دائر کر رکھی ہے جبکہ نیب نے سزا بڑھانے کے لیے اپیل دائر کی ہے امریکی ادارے بیبی سینٹر کے اداد و شمار کے مطابق امریکہ میں نو مولود بچوں کے جو دس نام سب سے زیادہ رکھے گئے ان میں محمد بھی شامل ہے اسی طرح بچیوں کے لیے رکھے گئے ناموں میں پسندیدہ نام آلیا شامل ہے امریکی ادارے کا کہنا ہے کہ چھ سو چالیس بچوں کے نام محمد رکھے گئے اگر امریکہ میں لفظ محمد کے نام کے لیے رائج مختلف سپیلنگ کو ایک کر دیا جائے تو یہ اتعداد اور بھی بڑھ جائے گی مذکورہ اداد و شمار صرف ایک سپیلنگ کے ہیں ایک اور رپورٹ کے مطابق امریکہ میں تیزی سے پھیلنے والا مذہب بھی اسلام ہے اور امریکہ میں مقیم مسلمانوں میں اپنے مذہب سے وابستگی مزید پختہ ہوتی جا رہی ہے اسلام مخالف منفی پروپوگنڈے اور مسلمانوں کی دہشتگرد ثابت کرنے کی تمام کابشیں دم توڑتی نظر آ رہی ہیں عوستہ محمد کہل وارڈ آباسی قوم نے نئے منتخب رئیس حاجی خان کہل وارڈ آباسی کی دستار بندی کی تقریب پرنس ٹرائس مل علی آباد جمالی روڈ میں منعقب کی جس میں سردار محمد حرون خان جمالی سربراہ میر زلفقار خان جمالی اور میر زبیر خان جمالی کے علاوہ دیگر معتبر افراد نے شرکت کی اس موقع پر نو منتخب رئیس حاجی خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں جمالی خاندان اور اپنی تمام برادری کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتبار کیا اور مجھے عباسی کہل وارڈ کو بائل کا رئیس منتخب کیا انشاءاللہ میں اپنی قوم کی خدمت میں کوئی قصر نہیں چھوڑوں گا پسرور نامالوم چور مارڈل ٹاؤن میں دکان کے تالے کاٹ کر نگدی اور قیمتی سامان لے اڑے پولستانہ سیٹی نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی بدین میں حکومتی اعلان کے باوجود آٹا چکیوں کی مقرر پوٹے کے تحت گندم کی فراہمی شروع نہ ہو سکی بدین میں آٹا ساٹھ روپے فی کلو فروقت ہونے لگا سندھ حکومت کی نا اہلی کے باعث زلہ بھر میں آٹے کا بہران پیدا ہونے کا خدشہ شہری پریشان زلہ انتظامیہ اور محکمہ فوڈ خاموش تماشائی نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی